بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو آڑو کی پروننگ کے بارے میں بتایا تھا تو آج کل انگور کی پروننگ کا سیزن ہے تو آج ہم انگور کی پروننگ سیکھیں گے کہ انگور کی پروننگ ہم نے کیسے کرنی ہے کیونکہ تمام جو پھلدار پودے ہیں ان میں جو شاخ تراشی یا پروننگ ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی شاخ کو ہم نے کاٹنا ہے اور کون سی شاخ کو ہم نے رکھنا ہے تب تک ہماری پروننگ فیدہ مند ثابت نہیں ہوگی انگور میں دو طرح کی پروننگ ہوتی ہے ایک کو ہم سپر پروننگ کہتے ہیں اور ایک کو ہم کین پروننگ کہتے ہیں سپر پروننگ والی ویڈیز جو ہیں وہ کین پرون ویڈیز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایسی ویڈیز جو اپنی شروع والی بڈز پہ فروٹنگ لے لیتی ہیں ان کی ہم سپر پروننگ کرتے ہیں اور ایسی وریٹیز جو دور والی بڈز پہ جا کے مطلب ہے کچھ دو فٹ کے بعد جا کے فروٹنگ لیتی ہیں ان کو ہم کین پرون وریٹیز کہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کین پرون وریٹیز کون سی ہیں اور سپر پرون وریٹیز کون سی ہیں اور پھر ہم یہ پروننگ دونوں طرح کی آج پریکٹیکل بھی کریں گے سب سے پہلے جو سپر پرون وریٹیز ہوتی ہیں ان میں کینگز روبی، فلیم سیڈ لیس، پرلیٹ، این ای آر سی بلیک یہ وریٹیز، ایم وریٹیز ہیں جن کی ہم سپر پروننگ کرتے ہیں اور یہ ہیوی بیرر ہیں ان کی فروٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ اپنی جو شروع والی بڈز ہوتی ہیں ان پر فروٹنگ کرتی ہیں جبکہ جو ہمارے پاس سلطانینہ ہے، ویٹرو بلیک ہے، شوگرہ ون ہے ان کی جو فروٹنگ ہے وہ دور والی بڈز پہ ہوتی ہے اور اگر ہم ان کی پروننگ ایسے کر دیں، جیسے ہم سپر پرون وریٹیز کی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان سے کوئی فروٹ نہ ملے ہمارے پاس کچھ نئے جو گروورز ہوتے ہیں، گریپز کے وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے وریٹی کونسی لگائی ہوئی ہے تو ہم اس کی پروننگ کس طرح سے کریں تو جب آپ کو وریٹی کا پتہ نہیں ہے کہ یہ سپر پرون وریٹی ہے یا کین پرون ورائٹی ہے تو اس کو آپ کین پروننگی کریں گے کیونکہ اگر آپ کین پروننگ کریں گے تو آپ کو نیکس سیزن میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ورائٹی اس کی فروٹنگ کہاں پہ ہوئی ہے یا آخری برڈ پہ ہوئی ہے اگر پہلی برڈ پہ ہوگی تو اگلی دفعہ جب آپ پروننگ کریں گے تو اس کو سپر پروننگ کریں گے مطلب ہے ایک دو برڈ چھوڑ کے اس کو باقی آپ کار دیں گے اور اگر اس کی جو فروٹنگ ہے وہ دور والی برڈز پہ ہوگی تو آپ اس کو پھر ایندہ کین پرون کریں گے ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ پچھلے سال تو میری فروٹنگ جو تھی وہ بہت اچھی تھی لیکن میں نے پروننگ کی ہے تو اس کے بعد اس دفعہ میرے پاس کوئی فروٹ آئے نہیں ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو وریٹی ہے سپر پرون تھی یا کین پرون تھی وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو آج کی ویڈیو بنانے کا اصل مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی سپر وریٹی ہے اور کون سی کین پرون وریٹی ہے اور ان کی پروننگ ہم نے کرنی کس طرح سے ہے تو آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو میرے سامنے پودا ہے یہ سلطانینہ کا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سلطانینہ کی جو پروننگ ہے وہ کین پرون ہوگی اس کی ہم لمبی شاخیں چھوڑیں گے تو اس کی پروننگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی آپ نے پروننگ سٹارٹ کرنی ہے تو پھر اس کو آپ نیچے سے سٹارٹ کریں گے اگر کوئی ڈرائیڈ ووڈ ہے یا کوئی نیچے کوئی شاخیں ہیں تو ان کو پہلے کٹیں گے یہ دیکھیں یہ ڈرائیڈ ووڈ ہے اس کو ہم کٹتے جائیں گے اس میں ڈرائیڈ ووڈ ہے اب ہم اس میں سے سلیکٹ کریں گے کہ ہم نے کون سی شاخیں رکھنی ہے جو شاخیں ہم نے رکھنی ہوں گی ان کو ہم یہاں پہ اس کے ساتھ ٹائی کر دیں گے اس کے ساتھ تار کے ساتھ ہم باندھ دیں گے یہ جو کین پرون ورائٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم چار سے آٹھ کینز رکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری جو فروٹ کی کونٹیٹی ہے وہ بھی پوری ہو سکے تو اس میں ہم نے سلیکٹ کرنی ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لینٹھ بھی اچھی ہو اور نمبر آف بڈز بھی پوری ہو تقریباً بارہ سے پندرہ بڈز اس کے اوپر ہوں تو اس کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی لمبی ہے اور اس کی بڈز کتنی ہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نون دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ یہ پندرہ یہاں پہ پوری ہو رہی ہیں تو اس سے آگے یہ پندرہ کے بعد یہ آگے ڈرائیڈ ہے تو اس کو ہم یہاں سے کٹ دیں گے ایک برانچہ ہم نے یہ سلیکٹ کر لی ہے اور اس کے علاوہ دوسری شاخ ہم یہ والی دوسرا کین ہم یہ والا سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی لینٹ بھی اتنی ہے تقریباً تو یہ یہاں تک اس کو ہم دیکھتے نہیں یہاں پہ یہ یہاں تک یہ ٹھیک ہے جو ڈرائیڈ تھی وہ میں نے کٹ دی ہے تو یہ دو کین سے ہمارے سلیکٹ ہو گئے اس کے علاوہ ہم نے اس کے ساتھ رینیول سپرج بھی رکھنے ہوتے ہیں رینیول سپرج کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال ہم نے یہاں سے ایک نئی شاخ لینی ہے یہ اسی سال والی شاخیں ہیں یہ جو موجودہ سال ہے اسی سال کی جو گروت ہے یہ پھل اس پہ شاخ پہ لگے گا اسی کین پہ پھل لگے گا جو ہماری اس سے ایک سال سے جو پرانی ہوں گی شاخیں ان کے اوپر پھل نہیں لگے گا یہ اگر آپ شاخ دیکھیں تو یہ دو سال پرانی شاخ ہے کیونکہ جو دو سال پرانی شاخ ہوگی اس کے اوپر سے چھلکہ اترا ہوگا اسی طرح سے یہ جو ہے یہ تین سال پرانی شاخ ہے انگور کی جو فروٹنگ ہوتی ہے وہ جو ایک سالہ پرانی شاخ ہوتی ہے جو اسی سال کی جو کرنٹ سیزن گروت جسے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر اس کی فروٹنگ ہوتی ہے تو اب ہم نے یہ دو کینز چھوڑ لیے ہیں اس کے ساتھ اب ہم اس کے ساتھ ایک رینیوول سپر چھوڑیں گے رینیوول کا مطلب ہے کہ یہاں سے اگلے سال ہم اس سے ویجیٹیٹیو گروتھ لیں گے اور اس کو پھر ہم آگے اس کے کین بنائیں گے اور یہ جو پرانی اس دفعہ جیس سے ہم نے فروٹ لینا ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے اگلے سال یہ اگلے سال یہ یہاں سے کٹ جائیں گی اور یہاں سے ہماری جو نئی شاخیں ہوں گی ان سے ہم پھل لیں گے تو اس کو ہم یہاں سے کاٹ دیتے ہیں اور یہ ہم نے اپنے جو کین سے وہ سیلیکٹ کر لی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو پچھلے سال کی جو گروتھ ہے یہ دو سال پرانی گروتھ ہے اس کو بھی ہم کاٹ دیتے ہیں اب ہم نے اس کی ایک سائیڈ پہ دو کینز جو ہیں وہ سیلیکٹ کر لیے ہیں اور ان کو تیار کر لیے ہیں رینیوول سپر بھی ہو گیا ہے سٹیپلر موجود ہے اس کی مدد سے ہم اس کو جو نیچے والی تار ہے اس کے ساتھ ٹائی کر دیں گے اگر آپ کے پاس سٹیپلر موجود نہ ہو تو آپ اس کو کسی دھاگے کی مدد سے بھی بان سکتے ہیں لیکن خیال رکھنا ہے کہ یہ لوز ہو یہ بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو اگر یہ ٹائٹ ہوگا تو جو دھاگہ ہوگا یا جو اگر کوئی وائر ہوگی تو اس کے اندر دھنس جائے گی اور یہ اس کین کو ڈیمیج کرے گی ہم اس کو ایک ادھر بھی لگا دیتے ہیں اسی طرح سے یہ جو دوسرا کین ہے اس کو ہم بانتے ہیں یہ ہمارے دو کینز ادھر اس سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم دوسری سائیڈ پہ کینز جو ہیں وہ سیلیکٹ کریں گے تو اس سائیڈ پہ ایک تو یہ کین بڑا زبردست ہے اس کی لیندھ بھی بڑی اچھی ہے اور اس کے اوپر نمبر آف برڈز بھی ٹھیک ہیں انٹر نوڈل جو ڈسٹینس ہے وہ بھی درمیانہ ہے اگر انٹر نوڈل ڈسٹینس بہت کم ہو مطلب ہے دو آنکھوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ اگر بہت کم ہو تو اس کے اوپر پھر بہت زیادہ فروٹنگ ہوتی ہے پھر ہم نے اس کی جو لیندھ ہے وہ کم کر دینی ہے اور کچھ ایسے کینز ہوتے ہیں جن کے اوپر جو انٹر نوڈل ڈسٹینس ہوتا ہے جو دو آنکھوں کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں جو ان کا جو لیندھ ہے کینز کی وہ بڑھانی پڑتی ہے تو یہ آئیڈیل کین ہے ایک یہ والا کین اور ایک یہ کین ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اب ان دونوں کو ہم تیار کر کے اس وائر کے اوپر سیٹ کریں گے اس کے اوپر جو ہکس بنی ہوئی ہیں ان کو ہم کٹ لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم اپنی مرضی سے جہاں پہ سیٹ کرنے ہے وہاں پہ سیٹ کر سکیں تو یہ ایک اس کی جو لیندھ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بارہ سے پندرہ جو آئیز ہیں جو نوڈز ہیں وہ ہوں تو یہاں پہ اس کو ہم کٹ دیتے ہیں یہاں پہ یہ ڈرائیڈ ہے تو اس کو ہم یہاں تک لے جاتے ہیں تو ایک ہمارے پاس یہ والا کین ہو گیا ہے اس کو اب ہم اس کے ساتھ سٹیبلر کے ساتھ ٹائی کر دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ باندھا گیا اب اس کو ہم پیچھے سے بھی باندھ دیتے ہیں یہ جو اب ہم نے دوسرا کین سیلیکٹ کیا ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ ادھر آ کے ہم اس کو بھی کٹ دیں گے تو یہ ہماری کوئی سکسٹین سے ایٹین جو بڈز ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں جن سے ہم فروٹ لے سکتے ہیں اب اس کو بھی ہم اس کے اوپر یہ سٹیبلر کی مدد سے باندھ دیتے ہیں اب ہم نے یہ دو کینز اس سائیڈ پر چھوڑے ہیں تو اب ہمیں ان کے لیے رینیوول سپرز کی بھی ضرورت ہے جس سے ہم اگلے سیزن گروت لے سکیں اور اگلے جو کینز ہیں وہ ہم لے سکیں تو ایک یہ والی برانچ ہے جس کو ہم سپر بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک یہ والی ہے ان کی دو دو بڈز چھوڑ کے ہم نے ان کو کار دیا ہے اگلے سال جب یہاں سے گروت ہوگی تو اس سے ہم کینز بنائیں گے اور پھر جو سپرز ہوں گے وہ اسی طرح سے ہر سیزن میں جو پرانی گروت ہے وہ اس کو ہم ختم کرتے جائیں گے اور نئی گروت ہم اس کی لیتے جائیں گے اس کے اوپر ہمارے پاس جو پرانی شاخیں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی ہر سال نئی شاخیں آتی جائیں گی تو یہ ہمارا نیچے والی جو وائر ہے اس پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو ہم وائی سسٹم پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس یہ آئی سسٹم لگا ہوا ہے تو موسٹلی فیلڈ میں بھی آئی سسٹم لگا ہوا ہے تو اس کو ہم آئی سسٹم پہ ٹرین کرنا سکتے ہیں اوپر بھی ہم نے اس کے چار کینز جو ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں تو اس میں یہ ہمارے پاس ایک کین ہے اس کی لیندھ بھی اچھی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا ہم یہ والا کین رکھتے ہیں یہ دونوں کینز جو ہیں ان کی لیندھ بھی اچھی ہے بڑڈ بھی اچھی ہیں تو ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد باقی جو اس کے اوپر اس سائیڈ پہ جو گروت ہوگی اسے ہم کاٹ دیں گے یہ ہم نے ایک رینیوال سپر جو ہے اسے کاٹ دیئے ہیں اب اس کے اوپر جو پھلے سال سے بھی زیادہ جو پرانی شاخیں ہیں ان کو ہم کاٹ دیں گے یہ آری کے مدد سے کاٹی جائیں گی اب یہ والی جو شاخ ہے یہ ساری یوزلیس ہے اسے ہم کاٹ دیں گے یہ والی ساری جو ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ کوئی تین سال پرانی ہے یہ جو ہے یہ شاخ یہ دو سال پرانی ہے تو اس کو ہم یہاں سے کاٹ دیں گے تاکہ ہماری نئی جو گروت ہے وہ اس کے اوپر موجود رہے یہ کاٹنے کے بعد اب ہم نے اس کے اوپر رینیوال سپرز بھی رکھنے ہیں اور کینز بھی رکھنے ہیں تو یہ دو کینز ہم نے سیلیکٹ کی ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم رینیوال سپرز بناتے ہیں یہ ہم دو رینیوال سپرز بنا لیتے ہیں باقی اس کی جو اس سائیڈ پر گروت ہوگی اسے ہم کاٹ دیں گے اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی ڈرائیڈ بورڈ نظر آئے تو اسے بھی کاٹ دیں گے تاکہ آپ کے پودے صحت مند رہیں اب ہم نے اوپر والی اطار کے لیے دو کینز یہ سیلیکٹ کیے ہیں ایک یہ والا اس کو اب آگے سے ہم کاٹ دیں گے اور ایک یہ والا کیا ہے یہ دو کینز ہمارے سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان دونوں کینز کو ہم ادھر رکھ لیں گے اور اس کو سٹیپنر کی مدد سے اس کو ٹائی کر دیتے ہیں باندھ دیتے ہیں ایک ہم اس کو ادھر پین لگا دیں گے ایک پین یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ تین سائیڈیں مکمل ہو گئی ہیں یہ نیچے والی لیفٹ رائیڈ اور اوپر والی رائیڈ اب ہماری صرف ایک سائیڈ رہ گئی ہے یہ لیفٹ والی سائیڈ تو اس کے اوپر ہم نے دو کینز سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد یہ پودا کمپلیٹ ہو جائے گا کینز دیکھتے ہیں جن کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ اچھی ہو لمبی لیندھ ہو اور سٹرانگ کینز ہوں اس کے اوپر ہم نے جب بھی کینز سیلیکٹ کرنے کوشش کرنا ہے کہ ہیڈ کے ساتھ ہوں جو مین سٹیم ہے اس کے ساتھ ہوں زیادہ دور نہ ہو کیونکہ جتنے زیادہ دور وہ کینز ہوں گے وہ اتنے زیادہ ویک ہوں گے اور ان کی جو گروتھ ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ ویک ہوگی تو اس کے اوپر یہ بلکل ہی اس کے ہیڈ کے ساتھ ہی یہ نکل رہے ہیں تو ہم یہ دونوں کینز ان کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ ایک یہ والا کین ہو گیا اور یہ دونوں کینز سیلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے جو سپرز ہیں وہ اس میں دو سپرز رکھیں گے سپرز رکھنے کے بعد ان کو بھی کاٹ دیں گے باقی جو اس کی گروتھ ہوگی سے ہم کاٹ دیں گے تو یہ اس کا ایک سپرز ہم یہ رکھیں گے سپرز کو بھی کوشش کریں کہ جو مین ہیڈ ہے اس کے ساتھ ہی رکھیں تاکہ اگلی دفعہ ہماری جو کینز ہیں وہ یہی سے ہمیں حاصل ہو سکیں اگر ہم اس کو کہیں دور جا کے یہاں پہ کوئی سپرز رکھیں گے تو ہمارا جو کین ہے وہ مین سٹیم سے یا ہیڈ سے زیادہ دور ہوتا جائے گا تو اب ہم یہاں سے دو سے تین بڑز چھوڑ کے اس کو یہاں سے کاٹ دیں گے اس کو ہم یہ رکھتے ہیں اور ایک سپرز ہم یہ بھی رکھتے ہیں یہ ہم نے دو سپرز رکھے ہیں اور باقی یہ ہم نے دو کین رکھے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی گروتھ ہے اسے ہم ساری کو کاٹ دیں گے یہاں سے کاٹ دیں گے اب اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ایک یہ کین آگیا ہے اور ایک یہ کین آگیا ہے اس کو ہم اس کی لینٹ دیکھ کے اس کو آگے سے کاٹ دیتے ہیں اور یہ ہمارا دوسرا کین ہے اس کو بھی ہم یہاں سے کاٹ دیتے ہیں یہاں سے کاٹنے کے بعد ہم ان دونوں کینز کو اس وائر کے اوپر اوپر والی وائر کے اوپر ٹائی کر دیتے ہیں اس کو بھی اب ہم اوپر والی وائر کے ساتھ باند دیتے ہیں اور ایک ہم یہاں پہ اس کو لگا دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا یہ جو کین پروننگ کا ایک پلانٹ تیار ہو گیا ہے یہ دو کینز ہم نے یہ چھوڑے ہیں دو کینز یہ چھوڑے ہیں اس کے علاوہ یہ دو رینوول سپرز ہیں یہ دو رینوول سپرز ہیں یہ دو رینوول سپرز ہیں اور یہ نیچے ہے تو یہ ہمارا سلطانینہ کا پودا یہ اس طرح سے پرون ہوگا اس کو آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ جو کین پرون وریٹیز ہوتی ہیں ان کی پرونیں ایک تھوڑے سی مشکل ہوتی ہے جبکہ جو سپر پرون ہے اس کو ایک لے بین بھی پرون کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی